السلام علیکم دوستو میرا نام ہے عصیف علی اور آپ دیکھ رہے ہیں ایزی انکیو بیٹر انڈل ایکٹرونیکس دوستو یہ ایک تقریباً 40 سے 45 ایکز کا انکیو بیٹر ہے سائٹ پارٹیشن میں ہے یہ ہم نے کسٹمر کی ڈیمانڈ کے مطابق بنایا ہے اور آج میں آپ کو اس کا تھوڑا سا انٹرڈیکشن دیتا ہوں اس کا میں آج آپ کو سائز بتاؤں گا کہ یہ میں نے کیا سائز رکھا ہے انکیو بیٹر کا دوستو اس کا ہیٹنگ پارٹیشن سائٹ پہ ہوگا اور جو ایکز سیکشن ہے وہ سائٹ پہ ہوگا یہ اس طرح سے لگے گا ٹھیک ہے جی اور یہ جو اس کا یہ دروازہ ہے یہ یہاں پہ لگے گا سامنے اس کا بالکل سٹریٹ ٹائپ کا ششہ لگے گا ٹھیک ہے جی اور میں اب آپ کو اس کا میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ سائز میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اس کا کیا سائز ہے سب سے پہلے میں اس کو آپ کو دکھاتا ہوں اس کی چڑھائی کتنی ہے اس کی چڑھائی تقریباً ساڑھے سولہ انچ ہے یہ دیکھیں آپ ساڑھے سولہ انچ رکھئے گا یہ دیکھیں ٹھیک ہے جی ساڑھے سولہ انچ ہے بھی لکل تھوڑا سا کامنا ہے اور اس کی جو گہرائی ہے گہرائی آپ نے ون فیٹ رکھنی ہے یہ ون فیٹ دیکھیں ٹھیک ہے یہ یہ اس کی گہرائی ون فیٹ ہے اس میں دو ٹریز لگیں گی دوستو ایک ٹریز یہاں پہ لگی گی دوسری ٹریز یہاں پہ لگے گی اور اس کا ہیٹنگ سسٹم جو ہے یہ یہاں سے ائر سک کرے گا اور اس میں یہاں پہ دو بلب لگیں گے یہاں سے ائر ہیٹ کر کے بلبوں کو یہ نیچے سے ائر تھرو ہوگی آؤٹ ہوگی یہ اس طرح یہ اس طرح سرکولیٹ کرتا رہے گا یہ ہوگی اس کی جی چڑھائی ہوگی ساڑھے سولہ انچ اس کی گہرائی ہوگی ون فیٹ اور دوستو اس کی جو انچائی ہے وہ تقریباً پندرہ انچ ہے ٹھیک ہے اور یہ جو میں نے اوپر جو پھٹی سے لگائی ہوئی ہے یہ تقریباً دھائی انچ کی ہے ڈھائی انچ کی اوپر میں نے یہ لگایا ہوا ہے اور اس کا جو ہٹنگ پارٹیشن ہے وہ تقریباً چار انچ گیا جسٹ بلب چینج کرنے کے لئے بس پانی آپ نے یہاں پہ رکھنا ہوگا یہاں میں جسٹ آپ نے بلب چینج کرنے ہیں بلب بلکل بلب دو لگائے ہیں یہ اگر آپ ایک سے بھی انکیبیٹر کا کام چل جائے گا یہ سردیوں میں دو بلب یوز کرنے ہوں گے آپ کو دوسرا بلب ہے اس میں بھی آپ ہولڈر لگا کے آپ اپنی انکیبیٹر کا کام لے سکتے ہیں اچھی کالیٹی کی میں نے پاور سپلے لے گئی ہے اور ہم نے 0.60 امپیر کا ہم نے فین لگایا یعنی کہ اچھی سپیڑ کا ہے پیچھے سے ہم نے بالکل یعنی کہ تقریباً دو سطر کا ہم نے بلکل لمبا ساہ سے جھری ڈالی ہے تاکہ پیچھے سے بھی یہاں سرکولیٹ کرتا رہے اور اچھی خاصی یہ اس کی سرکولیشن سسٹم ہو جائے تو یہ تھا جی اس کا اور آل اس کا سائز اور دوسرا میں آپ کو یہ بتا دوں ہم نے اس کا جو دروازہ رکھا ہے دروازہ یعنی کہ اوپر اوپر بند ہوگا دروازہ اس کے اندر بند نہیں ہوگا یہاں پہ میں آپ کو ایک پتہ کی بات بتاؤں یعنی کہ جب آپ یہاں پہ قبضہ لگائیں گے تو قبضہ آپ نے بالکل ایسا چھوٹی سی سیٹ بنانی ہے جس جھری کہتے ہیں آپ نے سیٹ بنانی ہے تاکہ جو آپ کا قبضہ ہے بالکل یہاں پہ اجسٹ ہو جائے اور دیکھنے میں خوبصورت لگے جس سے آپ کا یہ جو پلہ ہے جس کو دروازہ کہتے ہیں یہ بھی آسانی سے کھل سکے اور ہم نے یہاں پہ اس کو یہ یو گولہ بھی کہتے ہیں اس کو پی وی سی گولہ بھی کہتے ہیں ہم نے پی وی سی گولے سے یہاں پہ اس کو یہاں پہ میں اس لیے نہیں لگایا تاکہ یہاں پہ آ جائے گا قبضہ یہاں پہ قبضہ آ جائے گا یہ دیکھیں یہاں پہ اس طرح سے قبضہ آ جائے گا یہاں سے اس طرح ہوگا ٹھیک ہے جی تو باقی اوہرال انشاءاللہ اس کی جب یہ کمپلیٹ ہو جائے گا اس کی اوہرال میں آپ کو ویڈیو بنا کے دکھاؤں گا تو دوستو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو تک تب تک کے لیے اللہ حافظ